بریکنگ نیوز ہے بہت بڑی خبر ہے پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ حملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی دشمن ملک نے کیا ہے یہ حملہ ایران کی طرف سے ہوا ہے ایران کا پاکستان پر حملہ اور میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ یہ حملہ میزائل اٹیک سے کیا گیا ہے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ایران کو اکثر یہ شکایت رہی ہے پاکستان سے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا ایریا ہے ناظرین وہاں سے ملٹنٹ اٹیکس دہشتگردی کے اٹیکس ایران کے سستان کے علاقے میں ہوتے ہیں ایران نے کوئی اٹیک کیا ہے پاکستان میں اور میزائل اٹیک بتایا جا رہے ہیں کئی جرنلس جس میں طالت حسین صاحب بھی ان کا کہنا ہے کہ جی میزائل کا جواب میزائل ہونا چاہیے تو اس سے لگ تو یہی رہے کہ واقعی میں ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ پاکستانی جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں پاکستان نہ ایراک ہے نہ سیریا ہے نہ سائز کے حساب سے نہ ملٹری مگر this is the world's fifth largest military مزاق نہیں ہے یہ پاک فوج ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کمزور ہے میں نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی اور ایران کے فارن مئیسٹر کی جو انہوں نے کی ہے اس کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے دہشت گھردی کا ٹیروریزم کے بارے میں وہ نے بات کی ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں ایسا کیا ہے کیونکہ بہت سارے جو انڈین اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر جے شنکر کل وہاں پہ تھے مقصد ایران کا یہ ہے کہ اپنے مسلز کو فلیکس کرنا اس وقت وہ امریکہ کے سخت دباؤ میں آیا ہوئے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت پاکستان کے موہ کے اوپر ایک کماچہ ہے جہاں دوستو دوستو آپ سوئی کا ایک انویویڈ میں سوا گیتا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حالی میں ہمارے بیدیس مطری ایسچر شنکر جو ہے وہ ایران کے دورے پر گئے ہوئے تھے جہاں پر کافی زیادہ میٹنگز بھی ہو رہی تھی دوستو اسی بھی جب جی سنکر جی وہاں پر کافی زیادہ ڈلز کر کے بھارت لوٹے تو اس کے بعد ہی ایران نے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دیا اور وہاں پر رات و رات اے شٹائک کر دی اور ان کے اتنگ کی ٹھکانک کو اڑا دیا جو بلوچستان مزتی تھے اور دوستو یہ دیکھے پاکستانی کافی زیادہ حیران ہے کہ کس پرکار سے ایران نے جو ان کا دوست ہوا کہتا تھا جسے بھی بردر ملک کہتے تھے اس نے جو وہ پاکستان پر حملہ کر دیا اور میڈیا تو ان کی پہلے سٹارٹنگ میں اس کو چھپانے کی کوسس کر رہی تھی لیکن اس کے بعد جب ایران نے اس کا ویڈے جائری کیا تو اس کے بعد پاکستان کی جو ہے وہ اکل ٹھکانے آگئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے جرور جیسنکر جی کا ہاتھ ہے انہوں نے جو ہے وہ ایران کو اتیجت کیا ہوگا کہ پاکستان پر حملہ کر دی دوستو اس کے بعد دوستو آج کے مارے پوری ویڈے بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری بیڈ پسند آئے تو ویڈے کو لائک اور چینل کو سبسکیب بھی کر دینا تو دوستو اپنے کس دیرے کے ویڈے کو تشٹارٹ let's start the video اے پی نے اور رویٹرز نے اس کو کیا ہے ابھی امریکن میڈیا اس کے اوپر خاموش اے پی بھی یہ کہتا ہے کہ جیشے عدل ایک اورگنزیشن ہے جو پاکستان ایران کے بارڈر میں پاکستان کے ایریے سے وہ جو ہے وہ آپ کو آپریٹ کی جاتی ہے سنی اورگنزیشن ہے انہوں نے یہ کر کے ایک قویسٹن مارک دے دیا ہے کیونکہ ایرانی شیعہ ہیں کیونکہ شاید وہ سنی شیعہ کا ان کا پہلے ہی کو کانفلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا ہے اب اس وقت ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا دورہ ہے اگر کئی لوگ اس پہ بھی سپیکولیٹ کریں گے اس کے اوپر بھی اپنے مفروضے اور اس کے اوپر بھی میرے کئی جو انکر بھائی جان ہے وہ غصہ کریں گے کہیں گے جی ڈاکٹر جے شنکر نے ان کو کہا تھا بھئی ادھر بھی مسائل مار دو پاکستان ہم میں یہ ضرور کہوں گا میں نے وہ پریس کانفرنس چنی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی اور ایران کے فارن میرسٹر کی جو انہوں نے کی ہے اس کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے دہشت گھردی کا ٹیرریزم کے بارے میں وہ نے بات کی سر کہا بھی ہی جا رہا ہے کہ کوئی ٹیرر اورگنیزیشن ہے جس کے ہیڈکورٹرز کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا ہے ہاں میں نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ رویٹر اور جو اے پی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیشے عدل ہے اورگنیزیشن سننی اورگنیزیشن ہے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا اگر دیکھیں کھل کے بھی ابھی تک یہ بتایا نہیں کہ کون سا مزائل تھا کس ساخت کا تھا کہاں کب بناواد ہے کس ٹائم پہ اور سنا ہے کہتے ہیں ایران کے کسی ویب سائٹ پہ تھا پہلے ان کی سٹیڈ ویب سائٹ پہ پھر انہوں نے اس پہ اس سے رموو کر دی ہے اس کو لیکن ابھی کچھ دنوں میں پتا چل دے گا لیکن چلیں اسی پہ جب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے ایران کے دورے کی تو اسی حوالے سے اس بات کو بھی آگے چلاتے ہیں کہ ان کی نہ صرف ان فارن ان سے فارنل منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس رو میٹنگ بلکہ ابراہیم ریسی کے ساتھ ان کی ملاقات اور اس میں انہوں نے بالخصوص وہ ایم کی ایم کے بھی پلاٹ جس کے اوپر وہ حملہ کیا گیا تھا شپ کے اوپر اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے علاقہ پابلکلی انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ ایدر کوئی ایرانی بیس ارگنیزیشن تھی کسی نے مارا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کنسرن ہے کہ ریڈ سی میں ہوتی جو ہے وہ ہبارے جہازوں کو نہ چھڑیں انہوں نے یہ بات کم سے کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تی ٹی پی آپ پہ حملے کر رہی ہے تالیبان آپ کے بس میں نہیں ہیں آپ کے پہلے وہ پروکسیز تھے روگ اوپر سے انڈیا کی طرح سے بھی دباؤ ہے امریکہ کے ساتھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے معاشی طور پہ فائنینشلی جو ہے پاکستان بہت زیادہ بلی گرڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو پتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو پاکستان انہوں نے یہی کیا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا کوئی کاروائی نہیں کرے گا ہم نے پہلے بھی چھوٹے موٹے کاروائیاں کی ہیں تو کوئی جواب نہیں آیا تو یہاں کوئی رسک نہیں ہے پے آف ہائے ہے رسک کم ہے تو یہ کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بلکل رسک کو زیرو کر دیا وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے کوئی جوابی کاروائی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ بہتری دیکھتے ہیں اپنے لئے کیونکہ وہ کیاوس کرنا چاہ رہے ہیں جتنا کیاوس ریجن میں پھیلے گا یہ ایران کا سگنیچر ایمو ہے کہ ریجن کے اندر کیاوس پھیلاؤ فالٹ لائنز اگزسٹنگ یا جو ایگزسٹنگ کو بھی ایکسپلائیٹ کرو نئے بھی بناو کیونکہ اس میں اینڈ پہ آپ کو سٹریٹیجکلی منور کرنے کا اور اپنے سفیر اف انفلونس کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے تو اگر پاکستان کے ساتھ کوئی شروع ہو جاتی کاروائی تو امریکہ کسی مسئیبت ہو جائے گی کیونکہ ابھی وہ ہوتیوں کو سنبھال نہیں پا رہا ابھی وہ غزہ کی جنگ پوری ہونے پا رہی ابھی تک بڑے ہی نازک طریقے سے جو ہے وہ ہزباللہ کو اور اسرائیل کو جو ہے ایک دوسرے سے الادہ کر کے رکھا اور بھارت کی مدد مانگی جا رہی ہے تو کہ بھئی آپ بھی ایران کو سمجھائیں اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی یہ نورت ویسٹرن انڈیان اوشن ویجن کے اندر آپ بھی ہمارے ساتھ پٹرولنگ کریں وغیرہ وغیرہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے نہیں کر رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جے شنکر صاحب جب جو ہے تہران گئے ہیں تو انہوں نے صرف یہ ریڈ سی شپنگ اور جو ہے نا اس کی اوپر اس کرائیسس کی اوپر میڈلی اس کا جو براؤڈر کرائیسس پر بات نہیں کی انہوں نے وہاں جا کے شاہ بہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بات کی جو ان کا اپنا بائی لیٹرل ایک جو ہے ریلیشنشپ چل رہا ہے سو ایران یہ سب چیزیں دیکھ رہا نا اور وہ یہ کلکلیٹ کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی اوپر دباؤ بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے ایک نیا ٹھیٹ دو تھییٹر ایک نیا جو ہے ایک نیا ارینہ کھول دو سو دیکھ سوٹ تیب ڈان شیما صاحب ایران اس وقت نا صرف یہ خبر ہے بلکہ ایران اگر دیکھا جائے تو جب سے غازہ وار ہے اس کے بعد ایک بڑی طاقت ابر کے سامنے آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ایران بلکہ سمجھ لیں کہ ایران نے اس وقت امریکہ اور ازرائیل کو جو ہے نا وہ آپ اردو میں کہہ لے کہ لوئے کے چنے چبوا دیئے ہیں یا پکڑ کے انہوں نے گھٹنوں میں سر دے لیا امریکہ کا اور ایران کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا انفلونس دیکھیں ہوتی کیا ہے وہ ایک دن نہیں چل سکتے ایران کی فنانشل سپورٹ کے مغیر تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے پاکستان پر ایران نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے اور انہیں کے آتنگ کے ٹھکانوں کو پوچھترہ سے تحسنیس کر دیا ہے وہاں پر کافی جیادہ جانمال کا نقصان بھی ہوا ہے دوستو پاکستان کا جو بردر ملک جو اس کو کہتے تھے یعنی کہ ایران کو اسی نے ان پر حملہ کر دیا ہے کیونکہ اب ایران کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کو پالنے کا مطلب ہے سامپ کو پانا جو کبھی بھی ڈس سکتا ہے اور اسی پرکار سے پاکستان کے اتنگیوں نے بھی ایران کو ڈسنا شٹارٹ کر دیا تھا اور اسی بجے سے ایران کو یہ کڑا فیصلہ لینا پڑا اور رات و رات ایران نے جو وہ اے شٹائک کر دی اور اس کے بعد سے ہی پاکستانی میڈیا میں اس کا گھاما سان چلنے لب پڑا کی کس پرکار سے ایس جس انکر کے دورے کے بعد ہی ایران نے ہم پر حملہ کیا ہے تو اس کے پر اچھے جو ہے وہ ضرور ایس جس انکر کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے ایران کو ہمارا دسمن بنا دیا ہے دوستو آج کے ہماری فیڈیو کو کیسے لگی کمیٹر بوکس میں جور بتانا اور چینل کو سبسکر بھی کر دینا امیل تک نیویڈ کے ساتھ تب تک تینکیو اینڈ باب بائی